ہر گنین پنچائت کے ہر باگ گاؤں کے لیے قریب دس سال پہلے بنی اپروچ روڈ سے بایا شانن سڑک میں پچھلے چار سالوں سے اوم پرکاش اوستی کے گھر کے ساتھ لگتی سڑک میں برسات میں گرے ملبے کے قارن اوم پرکاش اوستی اپنے رہائشی مکان کے ڈھنے کو لے کر بہت چیندتے ہیں اوم پرکاش نے کہا کہ لگ بک چار برش پہلے اپروچ روڈ سے بایا شانن سڑک بمارگ میں دوہجہ سولہ ان کے گھر کے پاس ایک لہاث سا گرا تھا جس کے قارن ان کے گھر اور لوگوں کو آنے جانے کا راستہ ٹوٹ گیا تھا اس سمیں اپنے گھر آنے جانے کے لیے انہیں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا تھا بیباگ کو اس کی رپورٹ کی مگر کوئی بھی سنبائی نہیں ہوئی تب انہوں نے اس راستے میں آنے جانے کے لیے اپنی جیب سے لوہے کا پول ڈالا لیکن دوہجہ سترہ میں بھاری برسات میں پھر سے اسی راستے میں آگے ایک اور لہصا گرا جس کے قارن اب ان کے مکان کو ڈھنے کا خطرہ پیرا ہو گیا بیباگ نے دوہجہ بیس میں ڈنگہ تو لگایا لیکن بھر ادورہ چھوڑ دیا جس سے اب اس ڈنگے کا کوئی اوچتیاں نہیں دکھتا ہے انہوں نے کہا کہ یادی برسات سے پہلے بیباگ نے ڈنگے کو پورا نہیں کیا تو ان کا مکان سڑک پر آ جائے گا ساتھ میں پیدل آنے جانے والے کو بھی پریشانی پیش آئے گی اوپرکاش آوازتی کاؤ آراباگ جواندنگے تیسیل کارینے والا ہوں اور میرے یہاں ہی جے لنک روڑ بنا ہویا ہے اپر آراباگ سے اپروج روڑ کو اس کے اوپر مکان ہے اور اس مکان میں دوہجہ سوڑا اور دوہجہ ستوڑا دوہ جگہ مطلب لسے گئے اور اس کے بعد میں نے پیڈا وڈیو ڈیپارٹمنٹ کو وہ ایک سوڑا لکھوں کو لکھا اس کے بارے میں مگر یہ کوئی کوئی چھیک ریسپانس نہیں دیا ہونے اس کے بعد پھر میں نے ان کو دبارہ ملکے دیا تو پھر ابھی اس برسات سے ایک دنگا لگایا ہے نوہ نے کہا وہ بھی حدورہ لگا ہوا ہے اور دوسرے کے اوپر میں نے اتنا ڈیمیز ہو گیا تھا کہ وہاں سے آنے جانے والے اور یہ راستہ بھی جو ہے آم ہے تو لوگ آتے جاتے ہیں جو پھر میرے کوئی بند بھی کرنا بڑا کچھ دیں اس کے بعد میں نے یہاں لوگا کوئی کنٹر و لوگا لگا کے اس کا آٹرنیٹ کر دیا پر ابھی تک بھی اس کی کوئی سنائی نہیں ہوئی ہے اب ٹھیکے دار آیا تھا وہ کچھ مال پھینک گیا ہے مگر وہ آبھی آیا نہیں دوارا اب یہ کتی مار چاہ رہا ہے اس بجڑ میں پتا نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا کوئی پتا نہیں اس کا بھی جو گندر نگر سے آپ کا فینسلہ ٹی بی کے لیے کے لاش کے لیے پارت